پوری دنیا میں پکچیوں کی دس ہزار سے بھی زیادہ پر جاتیاں پائے جاتی ہیں سبھی کے دو پنجے دو پنگ ایک گردن ہوتی ہے لیکن انہی میں سے ایک ایسا پکچی ہے جس کی ایک الگی پہچان ہے جو آسمان کو چیر کے ہزاروں میٹر بیس کلومیٹر کی پرتی گھنٹے کی رفتار سے اڑتا ہے جو خود سے کئی گناہ وزن کے سکار کو اپنے پنجوں میں دبوچ کر اڑ جاتا ہے اور اسی لیے پکچیوں کا راجہ کہہ جاتا ہے اسے جسے ہم باج کے نام سے جانتے ہیں اور ایک باج اتنا بڑا مقام حاصل کرتا ہے اور اپنی اپنی ٹریننگ کے وجہ سے اپنی پونہ جنم کی وجہ سے اگر آپ بھی باج کے طرح سے پورے دنیا میں مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایک باج بننے کا باج کا سفر بہت جروری ہے کیونکہ 25 سے 30 کی عمر آنے میں لوگوں کو رسک لینے میں ڈر لگتا لیکن ایک باج کی جیون کی شروعات ایک رسک سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے جس عمر میں باقی پکچیوں کے بچے صرف چینچیاں نہ سیکھتے اس عمر میں ایک مادہ باج اپنے بچوں کو پنجوں میں دووچ کر ہجاروں میٹر آسمان کی اچھائیوں میں اڑ جاتی ہے یہ بتانے کے لیے کی آسمان کا سینہ چیر کے ہوا ہے شب سے اوپر اڑنے کے لیے تیرہ جن پکچیوں کا بادسہ بننے کے لیے ہوا ہے اور یہی سے شروعات ہوتی ہے ہجاروں میٹر سے اس کے بعد اچھا سے چھوڑ دیتی ہے رسک ٹریننگ وہ چوجہ جمین کے طرف تیجی سے گرنے لگتا ہے تھوڑا نیچے آتا ہے تو اس کے پنک کھلنے لگتے ہیں نیچے آتے آتے پنک پھر پھرانے لگتا ہے لیکن وہ ابھی تک اڑنا نہیں سیکھا ہے وہ جمین سے کچھ ہی میٹر اوپر ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کچھ ہی سیکنٹس میں اس کا جیون سماپت ہو جائے گا لیکن اچانک ایک پنجہ اسے اپنی گرپت کے طرف لیتا ہے اور واپس اسمان میں اڑ جاتا ہے وہ پنجہ ہوتا ہے اس کی ماں کا اس کے پیچھے اڑ رہی ہوتی ہے اس کی یہ ٹریننگ تب تک چلتی ہے جب تک وہ اڑنا نہیں سیکھ جاتا اتنی ہائی رسک ٹریننگ ہونے کے بعد بھی اس دنیا پر باج ملتا ہے بارس کے وقت سارے پکچیاں آسرے کی تلاس کرتے ہیں تب یہی باج بادلوں کے اوپر اڑتا ہے موسیقی